نمسکار سواگت ہے آپ کا ننسی نیوز میں میں ہوں لوکیندر تیاغی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ اب خبر وستار سے پردھان منتری نریندر موڈی نے سردار بلہ بھائی پٹیل کی ایک سون تالیس وی جہنتی کے موقع پر دلی کے پٹیل چوک سے رن فور یونیٹی نام دوڑ کی شروع بات کی رن فور یونیٹی کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد موڈی نے کچھ دیر تیز چل کر دوڑ کا نیترتب بھی کیا اس دوڑ میں شوشیل کمار ویجندر سنگھ ورندر سہواغ اور گوتم گمبھیر جیسے کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا کیندری منتری شوشما ساوراج ونکایا نائیڈو ارنجیٹ لی ایو انیا کے ساتھ پردھان منتری نے دوڑ میں حصہ لینے والوں کو ایکتا کی شپت دلائی موڈی کی اس مہیم کا اثر دیش بھر میں دیکھنے کو ملا دلی کے علاوہ کئی انی شہروں میں بھی دوڑ کا آیوجن کیا گیا موڈی کیا موڈی کیا موڈی کیا جان پور جلے کے مہاراج گنج تھانے کی پولیس نے ایک ایسے نابالک بالک پر گنڈا ایک لگایا ہے جس نے عام جنتا کیا ایک جانور کو بھی نہیں مارا ہوگا یہ گریب بالک جب اپنی جمانت کرانے کے لیے ایس ڈی ایم کورٹ پہنچا تو وہاں پر موجود ادھی وقتہ بھی آشچر یہ چکت رہ گئے لیکن ادھی وقتہوں کی ہڑتال کے چلتے اس کی جمانت نہیں ہو سکی ادھر اس ماملے پر ایس پی نے بھی چپی ساد لی ہے جرہ گوھر سے دیکھیں اس معصوم سے چہرے کو جس عمر میں اس کو سکول میں ہونا چاہیے اس عمر میں یہ بچہ کا چہری کے چکر لگا رہا ہے اور آپ بھی اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ معصوم سا دکھنے والا بچہ جرور کسی آپرادک ماملے میں لپت ہوگا لیکن شاید آپ کا اندازہ غلط ہے حقیقت ٹھیک اس کے کچھ اُلٹ ہے ہاتھ میں کاغج کا ٹکڑا لیے جس معصوم کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جونپور جلے کے مہاراج گنج دھانا چھیت رامکولا گاؤں کے شوبنات بند کا چہدہ ورش پتر رامو ہے اور علاقے کا سب سے بڑا اپرادی بھی ہے یہی نہیں اسے کھلے آم گھومنا فرنا سماج کے حط میں نہیں ہیں لیکن ایسا ہم نہیں کہہ رہے یہ کہنا ہے اتر پردیش کی جونپور پولیس کا دراصل جونپور پولیس نے اس نابالک معصوم بچے پر گنڈا ایکٹ کی دہرہ 111 کے تحت ماملہ درج کر چلان اپ جلا مجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیا ہے اور چلان کی کوپی جیسے ہی رامو کے پریجنوں کو ملی تو ان کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی لیکن وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا جیسے تیسے پیسوں کا انتجام کیا اور بیٹے کے بھوشے کے لیے ایس جی ایم کورٹ پہنچ گئی تو وہیں پیڑیت رامو کا کہنا ہے کہ آج تک کسی سے کوئی بیواد نہیں ہوا نہ ہی ایک بھی کیس خانے میں ترجی اس کے بعد بھی جتنی گمبیر دھاراؤں میں پولیس نے کیسے چلان کیا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تو وہیں ماسوم بالک کے اوپر گنڈا ایکٹ لگنے سے کچہری کے عدی وقتاؤں میں بھی بھاری آکروش دیکھنے کو ملا اور سب ہی نے پولیس کی کڑے شبدوں میں نیندہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اپنی وردی کا خوف دکھا کر بھولی بھالی جنتہ کو پریشان کر رہی ہے اور لوگوں کو پرتاڑیت کر رہی ہے ساتھی ساتھ پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اترپردیش پولیس اپنی چھوی سدھانے کے لیے نردوشوں کو اپرادی بنا رہی ہے لیکن پولیس تو پولیس ہے اور وہ بھی اترپردیش کی پولیس چاہے جتنا بھی آروپ لگا لو لیکن لگتا ہے کہ ان کی صحت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تب ہی تو اس گمبیر مدے پر جب جلے کے کپتان سے پوچھا گیا تو کس طرح مسکرانے لگے کپتان صاحب یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے ان کی مسکرانے لگے کپتان صاحب مسکرانے لگے دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ کپتان صاحب کے لیے یہ معاملہ اتنا گمدھیر نہیں ہے اترپردیش میں لگاتار بڑھتی ہوئی اپرادی گھٹنا ہے اور بڑے اپرادیوں کو ناپکڑ پانے کے لیے الوچناوں کا شکار بن رہی یوپی پولیس اب لگتا ہے کہ اپنی کھیج مٹانے کے لیے نابالکوں کو اپرادی بنانے میں جھٹ گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اترپردیش پولیس آکر کب تک اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نردوشوں کو مجرم بناتی رہی دیپک کمار اور من راج پوت کے ساتھ بیورو ریپورٹ ننسی نیوز جوان لکھناو کے چنہٹ میں مٹیاری علاقے میں ٹرک اور سواری بس کے بیچ بھیشن ٹکر ہو گئی جس کی وجہ سے دو محلاؤ کی موت ہو گئی وہیں بس میں سوار تیس لوگ بھی گھائل ہو گئے ہاتھ سے میں تین سپاہی بھی بری طرح گھائل ہو گئے جنہیں ٹراؤما سینٹر میں ایڈمٹ کر آیا گیا ہے دراصل یہ بس اجمیر سے بہرائی جا رہی تھی پیڑیتوں کا عاروپ ہے بس جیسے ہی چنہٹ کے مٹیاری علاقے میں پہنچی تب ہی عوید وصولی کر رہے آٹیو ادھیکاریو اور سپاہیو نے بس کو وصولی کے لیے روک لیا تب ہی پیچھے سے آ رہے تیج رفتار ٹرک نے وصولی سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی جس کی چلتے بے کابو ٹرک بس سے جا ٹکر آیا وہیں اس ماملے میں پرشاسن کی لاپروہی بھی دیکھنے کو ملی جب گمبھی روپ سے کئی گھائلوں کو پٹی باندھ کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا جس سے لوگوں میں کافی آکروش دیکھنے کو ملا آج گاڑی ہماری آگرہ سے چلی ہوئی تھی اور یہاں تین بس کر پوش میلے پر گاڑی پہنچی ہے اور یہاں گاڑی پولیس ہونوں کے لگی تھی اور وہوں نے گاڑی کو روک لیا آٹیوں نے گاڑی آٹیوں کے گاڑی یہاں سامنے کھڑی تھی انہوں نے روک لیا دو گاڑ جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے جی وہ گاڑی کے سامنے آگئے اور ڈرائیبر کو اتھار لیا کاغج مانگا اس سے کاغج انہوں نے دیا پھر کہا آپ پانچ جار روپیہ دیجی آپ اوٹ ٹک سامان سابلا دیا اور سواری آبی ہے انہوں نے کہا نہیں سو روپیہ جو آپ کا ہوتا ہو لے لیجی اور پانچ جار روپیہ دیجی بس تک تک یہ بات ہو ہی رہی تھی پیچھے سے ٹرک بڑی ریس میں آئی وہ ٹکٹر مارا تو پولیس ایک بھی کچر گیا اس میں اور ایک پیر اور ہاتھ بھی ٹوٹ گیا پولیس کا رون گیا اور آٹیوں کے گاڑی میں بھی ٹکر لگا اس گاڑی کا ہمارے گاڑی کا جو ٹکٹر لگی تو ہماری گاڑی کا ٹکٹر آٹیوں ساکھ بھی گاڑی میں ٹکٹر لگا تو وہ اب تو بھاگے چلے گئے اور ہماری گاڑی اس پورڈیسن پر چل کر یہاں پلٹ گئی بھوپال کے چننہ بھٹی علاقے میں الیکٹرونک دکان میں آگ لگ جانے سے افراد تفریح مچ گئی سوچنا ملتے ہی دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا اس حادثے کی وجہ سے دکان میں رکھا لاکھوں کا مال جل کر راک ہو گیا آگ کی وجہ سے قریب دو لاکھ روپے تک کا نقصان ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے ملی جانکاری کے انسار آگ لگنے کا قارن شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے ہنمانگڑ جلے کی پیلی بنگا اور راوتسر تحصیلوں کے سیم پرباوت کسان پرتی بیگا معافجے کی مانگ کو لے کر پچھلے پچیس دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پیلی بنگا کے تہرے ایس پیڈی گاؤں میں دھرنے پر بیٹھے کسان بیس ہجار روپے پرتی بیگا کے حساب سے معافجہ اور سیم سمسیہ کے لیے الگ سے ویبھاگ بنانے کی مانگ کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ نہری چھیتروں میں کئی ستانوں پر جلستر جمین کی اوپری ستح پر آ جاتا ہے اور یہ ہے پانی اپنے ساتھ لوڑی پدار جیسے نمک بھی نیچے سے ستح پر لاتا ہے جس کے جمین بنجر ہو جاتی ہے ساتھ ہی کسانوں کی ناراجگی جن پرتی ندیوں سے بھی ہے جو صرف ووٹ لینے کے لیے لبھاونے وعدے تو کرتے ہیں لیکن انہیں پورا نہیں کرتے ناراج کسانوں نے پرشاسن کو چیتاونی دی ہے کہ اگر جلد ہی اس سمسیہ کو حل نہیں ہوا تو وہ آندولن کو اور وشال کر دیں گے دیش کے کونے کونے میں چھٹ پوجا کا تیوہار بڑے دھوم دھام سے منایا گیا لوگ آستھا کا مہا پر چھٹ پوجا میں ہجاروں کی سنکھیا میں چھٹ ورتیوں نے چھٹ گھاٹوں پر اکتے سوریا کو ارگ دے کر بھگوان بھاسکر کی پوجا کی اور پریوار کی سکھ شانتی کی کامنا کی اسی کے ساتھ لوگ آستھا اور وشواس کا چار دیوشے مہا لوگ پر چھٹ سوریا کا ارد ارپن کے ساتھ سمپن ہو گیا سمپن چھٹ سوریا یوں تو پورے دیش میں چھٹ پوجا دھوم دھام سے منائی گئی لیکن بیہار میں چھٹ کو لے کا لوگوں میں الگ ہی اتصاہ دیکھنے کو ملتا ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا اور پٹنا سٹی کے ویبھن گنگا گھاٹوں پر چھٹ ورتیوں کے ساتھ ساتھ شردھالیوں کی بھیڑ دیکھی گئی جگہ جگہ پر سوری دیوتا کی پرتیما اور لائٹوں کی سجاوٹ سے پوری سڑ کے چکا چون دکھی ادھر پر شاشن کے بھی کڑے بندوبست دیکھنے کو ملے جگہ جگہ NDRF کی ٹیم کیمپ کرتے نظر آئے مہیں پوری سرکشہ کے ساتھ پرشاشن کے انتجام بھی کڑے دکھے جس کے چلتے یہ پر خوشی خوشی سمپن ہوا سرکشہ کے ساتھ رکھے دیکھنے Après بسے کڑے دیکھیں سرکشہ کے ساتھ ساتھ کےکار محلوط موسیقی اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی سبی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ننسی نیوز مجھے دیجئے اجازت نمسکار